اسلام علیکم آج میں آپ کو واتس اپ پر وال پیپر کیسے چینج کرتے ہیں اور یہ چینج کرنا کیوں ضروری ہے یہ بتاؤں گا آئیے دیکھتے ہیں کہ واتس اپ پر وال پیپر کیسے چینج ہوتا ہے واتس اپ سیٹنگز میں آ جائیں آپ واتس اپ سیٹنگز میں آنے کے بعد یہ جو دوسری نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے تیم وال پیپر چیٹ ہسٹری یہ اس پر کلک کریں گے اور ادھر جائیں گے اور یہ چینج دبائیں گے جیسے ہی آپ چینج دبائیں گے تو یہ آ جائے یہ ڈیپولٹ پر سیٹ ہوگا آپ کا اگر آپ نے چینج نہیں کیا ہوگا اور یہ چینج کرنا کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا ان میں سے جو بھی آپ کو چوز کرنا ہو کلر اگر کلر والا نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے یا اپنے فوٹوز میں سے اگر آپ کو کوئی چوز کرنا ہو تو آپ اپنے فوٹوز سے بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ یہ میں نے کلر چوز کر لیا اب یہ ایسے آ جائے گا سیٹ ایس وال پیپر اب یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چینج کیوں کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم لوگ اکثر قرآنی آیات وغیرہ ووٹسیپ پر شیئر کرتے ہیں تو ووٹسیپ پر شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ووٹسیپ کا جو کسی بھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہاں پر اکٹوپس بھی بنا ہوا ہے یہاں پر جوتے بھی ہیں یہاں پر کتہ بھی ہے یہ دیکھیں ان سب کے اوپر بندہ قرآنی آیات کیسے شیئر کر سکتا ہے تو اس لیے پہلے ہی فرصت میں آپ جا کر اپنا جو ہے وہ ڈیفولٹ سے ہٹا کر اپنی مرضی کا کوئی بھی ایمیج یا کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ رکھ سکتے ہیں سو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور کومنٹ کریں شکریہ ووٹس اپ میں وہ یہ ہے کہ ووٹس اپ میں آپ لینگویج کسی چین کر سکتے ہیں ووٹس اپ پر گئے ووٹس اپ کے بعد آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جا کر آپ نے جانا ہے شیئر کی سیکنڈ میں شیئر کی سیٹنگز میں جا کر آپ نے اپ لینگویج جو ہے وہ چین کرنی ہے اگر آپ انگلیش میں اچھے ہیں تو آپ انگلیش دبا دیں انگلیش پر تو ویسے ہی ڈیفورڈ میں ہوتی ہے اگر انگلیش نہ ہو تو اگر آپ کو اردو پر کرنی ہے تو آپ اردو کر دیں تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مبارا اگر انگلیش کرنی ہو تو انگلیش پر کرتے ہیں سلام علیکم آج ہم سکھیں گے ووٹسپ میں کم ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی سکھیں گے ووٹسپ میں لسٹ ڈیٹا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کس سے کتنی بات چیت ہوئی چیٹ کتنے کتنے ایم بیس کا ہے وہ سب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا اور ڈیٹا جو ہے وہ کم استعمال کرنا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے پتا چلے گا جیسے آپ نے جس کے سے کیا شیئر کیا اور کتنا کتنا ایم بیس پیس آپ کا جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے وہ سب آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا اور جس کی چیٹ ڈیٹ کرنی ہو یہاں جیسے یہ ہے اگر سیلیکٹ آل کر کر آپ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ سارے جو بھی جتنے بھی ایم بیس ہیں یہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے جس کا بھی آپ کو کرنا ہو تو یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آپ اپنے نیٹ ورک پر جب ہوں جیسے سم سے ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں تو یہ اپشن استعمال کرنے سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کم استعمال ہوگا اب آتے ہیں نیچے میڈیا آٹو ڈاؤنلوڈ اب جیسے آپ کو آٹو ڈاؤنلوڈ بند کرنا ہو تو اس اپشن پر جائیں جیسے یہ لکھا موبائل ڈیٹا تو یہ سب آپ ان ٹک کر سکتے ہیں اور ٹک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کھولنا ہو تو آپ ان پر ٹک کر دیں جیسے یہ ہے پوٹو یہ اب آٹو ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے جیسے ہی کوئی آپ کو کوئی تصویر بھیجے گا تو آپ کے موبائل میں خود بخود ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی موبائل ڈیٹا پر یہ آڈیو ہے ویڈیو ہے اور ڈوکیومنٹس ہیں اگر یہ سب آپ کھول کر رکھیں گے تو جو بھی چیز آپ کو ریسیب ہوگی موٹسیب میں وہ سب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی سوائے آڈیو کے کیونکہ وہ بلٹ ان خود بخود ہی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اگر وائ فائی پر بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ وائ فائی پر بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا تو آپ ان کو ان ٹک کر دیں ویسے ڈیپولٹ بائی ڈیپولٹ یہ ٹک ہوتے ہیں اور اگر آپ باہر ہیں ملک سے باہر ہیں اور رومین پر ہیں تو اس کو تو بھرکل ہی ٹک منت کیجئے گا کیونکہ ورنہ یہ آپ کا سارے پیسے جو ہے وہ کھا جائے گی اور بل بھی زیادہ آئے گا آپ کو امید ہے آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہوگی بہترین بھی گیا بھی گیا بہترین کیونکہ